قدائش سترہ باب جب ابراہام ننانوے برس کا ہوا، تب خداون ابراہام کو نظر آیا اور اس سے کہا کہ میں خدا قادر ہوں، تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو، اور میں اپنے اور تیرے درمیان اہد باندھوں گا اور تجھے بہت زیادہ بڑھاؤں گا۔ تب ابراہام سرنگون ہو گیا اور خدا نے اس سے ہم کلام ہو کر فرمایا کہ دیکھ میرا اہد تیرے ساتھ ہے اور تُو بہت قوموں کا باپ ہوگا اور تیرا نام پھر ابراہام نہیں کہلائے گا بلکہ تیرا نام ابراہام ہوگا کیونکہ میں نے تجھے بہت قوموں کا باپ ٹھہرا دیا ہے اور میں تجھے بہت برو مند کروں گا اور قومیں تیری نسل سے ہوں گی اور بادشاہ تیری اولاد سے برپا ہوں گے اور میں اپنے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ان کی سب پشتوں کے لیے اپنا اہد جو عبدی اہد ہوگا باندھوں گا تاکہ میں تیرا اور تیرے بعد تیری نسل کا خدا رہوں اور میں تجھ کو اور تیرے بعد تیری نسل کو کینان کا تمام ملک جس میں تُو پردیسی ہے ایسا دوں گا کہ وہ دائمی ملکیت ہو جائے اور میں ان کا خدا ہوں گا پھر خدا نے ابراہم سے کہا کہ تُو میرے اہد کو ماننا اور تیرے بعد تیری نسل پشت در پشت اسے مانیں اور میرا اہد جو میرے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ہے اور جسے تم مانوگے سو یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک فرزند نرینہ کا خطنہ کیا جائے اور تم اپنے بدن کی کھلڑی کا خطنہ کیا کرنا اور یہ اس اہد کا نشان ہوگا جو میرے اور تمہارے درمیان ہے تمہارے ہاں پشت در پشت ہر لڑکے کا خطنہ جب وہ آٹھ روز کہو کیا جائے خواہ وہ گھر میں پیدا ہو خواہ اسے کسی پردیسی سے خریدا ہو جو تیری نسل سے نہیں لازم ہے کہ تیرے خانہ زاد اور تیرے ذر خرید کا خطنہ کیا جائے اور میرا اہد تمہارے جسم میں عبدی اہد ہوگا اور وہ فرزند نرینہ جس کا خطنہ نہ ہوا ہو اپنے لوگوں میں سے کارڈ ڈالا جائے کیونکہ اس نے میرا اہد توڑا اور خدا نے ابراہام سے کہا کہ سارا جو تیری بیوی ہے اس کو سارا نہ پکار اس کا نام سارا ہوگا اور میں اسے برکت دوں گا اور اس سے بھی تجھے ایک بیٹا بخشوں گا یقیناً میں اسے برکت دوں گا کہ قومیں اس کی نسل سے ہوں گی اور عالم کے بادشاہ اس سے پیدا ہوں گے تب ابراہام سر نگوں ہوا اور ہس کر دل میں کہنے لگا کہ کیا سو برس کے بھڑھے سے کوئی بچہ ہوگا اور کیا سارا کے جو ننانوے برس کی ہے اولاد ہوگی اور ابراہام نے خدا سے کہا کہ کاش اسماعیل ہی تیرے حضور جیتا رہے تب خدا نے فرمایا کہ بے شک تیری بیوی سارا کے تجھ سے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام اضحاق رکھنا اور میں اس سے اور پھر اس کی اولاد سے اپنا اہد جو عبدی اہد ہے باندھوں گا اور اسماعیل کے حق میں بھی میں نے تیری دعا سنی دیکھ میں اسے برکت دوں گا اور اسے برو مند کروں گا اور اسے بہت بڑھاؤں گا اور اس سے بارہ سردار پیدا ہوں گے اور میں اسے بڑی قوم بناؤں گا لیکن میں اپنا اہد اضحاق سے باندھوں گا جو اگلے سال اسی وقت معین پر سارا سے پیدا ہوگا اور جب خدا ابراہام سے باتیں کر چکا تو اس کے پاس سے اوپر چلا گیا تب ابراہام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اور سب خانہزادوں اور اپنے سب ذر خریدوں کو یعنی اپنے گھر کے سب مردوں کو لیا اور اسی روز خدا کے حکم کے مطابق ان کا خطنہ کیا ابراہام ننانوے برس کا تھا جب اس کا خطنہ ہوا اور جب اس کے بیٹے اسماعیل کا خطنہ ہوا تو وہ تیرا برس کا تھا ابراہام اور اس کے بیٹے اسماعیل کا خطنہ ایک ہی دن ہوا اور اس کے گھر کے سب مردوں کا خطنہ خانہزادوں اور ان کا بھی جو پردیسیوں سے خریدے گئے تھے اس کے ساتھ ہوا